دوسرا ہے اسی موضوع پر استعماری حربے میں وہ ہے روشن فکری یہ جتنے بھی لبرل ہیں نامنے ہاتھ لبرل اور بڑی ایک عجیب بات ہے یہ انکشاف ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں غلام احمد پرویز سر سید احمد خان حیرت دیلوی اور اس وقت کے بھی منکرین حدیث جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب غالی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ غالی ہیں وہ والے غالی نہیں یا حسین والے غالی نہیں انہوں نے ایک اور نام آگے رکھا ہوا ہے شاہ کاری رسالت کے نام سے کتابیں بھی دکھی رہی ہیں یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوز باللہ کونسپٹ کلیر نہیں تھے اور وہ جو فلان صاحب ہیں انہوں نے اسلام کے بیڑے کو پار لگایا ہے یہ غالی ہیں یہ دوسری ٹائپ کے غالی ہیں یعنی ان کی نظر میں جو فلان صاحب ہیں ان کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے اور پاکستان میں ایک مدرسہ ہے گجرانوالا میں اس خبیص ناسبی نے بقاعدہ کتاب لکھی ہے نوز باللہ العیاز باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان فلان جگہ پر نوز باللہ سما نوز باللہ خطا کی ہے اور یہ ناسبیت کا گڑھ ہے دہشتگردی کا گڑھ ہے وہ اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چہیتے ہیں یہ لوگ بلکل ویسے ہی کہ جیسے مکتب تشیعوں کے علماء نے ایک خبیص خطیب جو اپنے نام کے ساتھ شیعہ علامہ لکھتا ہے میں نام لوں گا اس کا جا فرجت ہوئی ہے اس کے خلاف ایک سے زیادہ مرتبہ مکتب تشیعوں کے علماء نے کہا کہ یہ خبیص شیعہ نہیں ہے لیکن ہمارے اداروں نے اسے آزاد کر دی کیا مطلب ادھر بھی یہ استعمار کے ایجنٹ ہیں اور ادھر بھی استعمار کے ایجنٹ ہیں اب جتنی بھی روشن فکری کے نام سے لوگ ہیں افسوس کہلیں یا مزاک کہلیں یہ سارے کے سارے مکتب اعلی بیعت کے خلاف ہیں ان کا اقدام ایکی ہے یعنی منکرین حدیث حتیٰ کے ایتھیس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سب سے پہلے زبان کس کے اقلاف کھولتے ہیں مکتب اعلی بیعت کے خلاف کیونکہ ان کا جو دادا ابو تھا یزید یہ پہلا لبرل تھا اگرچہ جس نے بنایا تھا یزید جس فیکٹری نے یزید بنایا تھا اس فیکٹری کے لوگ بھی بڑے روشن فکر تھے اور یزید کی روشن فکری کربلا نے روک دی ورنہ جو کچھ آج چودہ سو سال کے بعد ہو رہا ہے کہ مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادی اور جیسے ابھی تنظیمیں بن رہی ہیں وہ سب سے پہلا روشن فکر اس لحاظ سے تو یزید تھا اور ولید فاسق کے بارے میں موجود ہے وہ پڑھ نہیں تاریخ خلافہ میں کیا ہے وہ تو انہا بتا بھی نہیں سکتا ہے تو یہ روشن فکری یعنی آپ غالیوں کی ایکٹیوٹیز دیکھیں اور ناسپیوں کی ایکٹیوٹیز دیکھیں آپ اب اصل شکل آل سعود کی نظر آگیا لوگوں کو اگرچہ آل نظر کیلئے تو پہلے سے واضح تھی کہ اب وہاں نیوم سٹی بن رہا ہے لیکن سب چپ ہیں امام کعبہ چپ ہے مفتی آزم چپ ہے اور پاکستان کے اندر یزید کو رضی اللہ اور رحمت اللہ کہنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنے چلانے والے چپ ہے سب یعنی وہاں شراب ہے وہاں پہ ڈانس ہے وہاں پہ یعنی یورپ سے بھی سو گناہ زیادہ بے ہی آئی کے اڈے وہاں بن گئے ہیں اور نیوم سٹی بن رہا ہے جو ہر قسم کی پابندیوں سے ازاد ہوگا کوئی بھی نہیں بول رہا کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی آپ تو توحید کے دائی ہیں آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں اور مشرق کا فتوہ لگا کر آپ نے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ مار دیئے مسلمان مار دیئے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکدس کی طرف سفر کرنا شرن حرام ہے تو کیا وائٹ ہاؤس کی طرف ڈھیک مانگنے کے لیے جانا یہ حلال ہے یہ کیسی روشن فکری ہے اور یہ جتنے بھی غالی ہیں یہ سارے کے سارے شرابی ہیں پوائنٹ تو بھی نوٹڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی مغالتہ میں ہو یعنی ہو نہیں سکتا کہ کوئی غالی ہو اور وہ بدکار نہ ہو اور غالی ہو اور وہ شرابی نہ ہو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب وہی کام کرتے ہیں جو یزید کے تھے اور جتنے بھی ناسبی ہیں یہ سب کے سب وہی کام کرتے ہیں ویڈیوز بوجود ہیں خادمِ حرمین شریفین کس کے ساتھ شراب پی رہا ہے جس نے لاکھوں مسلمان علال اعلان قتل کیے ہیں اور جس نے سلیبی جنگیں ڈکلئر کی ہیں کہ یہ سلیبی جنگ میں شروع کرنے لگا ہوں اور جو اس کے خلاف بولتے ہیں وہ اس پہ ایران نواز ہونے کا فتوہ لگا دیتے ہیں